جو میں ازادی پاکستان کی بہت اللہ کا شکر ہے اللہ کی رحمت ہو خیر و برکت ہو جس نام پہ پاکستان بنایا گیا ہے اللہ کرے کہ اس نام پہ یہ قاہم ہو جو کہ آج کل نظر میں نہیں آرہا لیکن اللہ رحم کرے ہو جائے انشاءاللہ امیر کیا یہ وہی پاکستان ہے جو آپ نے اپنے ینگر ڈیوز میں جب پاکستان نیا نیا بنا تھا سوچا تھا کہ ہمارا اپنا ایک ازاد ملک اور آج جو کیفیت ہے ملک کی کیا آپ خوش ہیں سیٹسفائیڈ ہیں میں کہوں گی نوٹ سیٹسفائیڈ جس نام پہ پاکستان بنا تھا اسلام کے نام پہ اس کو تو لوگ عام لوگ اس کو بھول بیٹھے ہیں تو وہی افسوس لگتے کہ بجائے اس کے کہ پاکستان کو ہوا چھے پاک لوگوں کا ملک بنایا جاتا زمانہ تو وہ بات نہیں رہی جب پاکستان نیا نیا بنا ہے اور جب تحریک شروع تھی پاکستان کی اس وقت بہت جوش اور جذبہ تھا لوگوں میں اور بہت خوش تھے پاکستان بننے پہ اور جس وقت چودہ اگست کی رات کو ٹپ ٹی وی تو ہوتا نہیں تھا ریڈیو پہ اناؤنسمنٹ ہونی تھی تو ریڈیو لگا کے میرے اب بجی بیٹھے ہوئے تھے اور جس وقت بارہ بجے اور انہوں نے کہا آل پاکستان ریڈیو تو ہمارا خوشی سے برا حال کیونکہ ہمیشہ ہم سنتے آ رہے تھے آل انڈیا ریڈیو تو اب پاکستان ریڈیو تو اس سے یہ خیال ہوا کہ ہم آزاد ہو گئے آزاد ملک مل گیا ہمیں بہت خوش ہوئے تو تھی بھی وہ ستائیس میں کی شب اور عبادت کی رات تو ہم لوگ سارے جاگے ہی ہوئے تھے اور کر رہے تھے دھوائیں بغیرہ تو پھر انہوں نے اس کے بعد اناؤنسمنٹ پہ غیرہ شروع کی گورنر پریزنٹ یہ گورنر یہ منسٹر یہ ساروں کے نام آتے گئے اس کے بعد مختلف ڈپارٹمنٹس کے نام آئے تو میرے اببا جی کا نام آیا کہ پاکستان کے پہلے چیف انجینئر امی حمید صاحب تو ہم لوگ پھر بہت خوش ہوئے اور اللہ کا بہت شکر ادا کیا تو بس اس طرح سے سمجھیں کہ اس وقت بہت جذبہ تھا بہت خوشی تھی اور میرے میری آپا مامو اور بھائی میرے ایک دام اٹھ کے اندر گئے امی کھل ماری کھولی اور وہاں سے گرین ساری نکالی ایک اور صفیح چادر نکالی اور میرے بھائی اسکیچنگ میں بہت اچھی کیا کرتے تھے تو انہوں نے چاند ستارے کی تصویر میں نے کہا پاکستان کا جنڈہ تو پہلی بن چکا ہوا تھا مسلم لیگ کے ہونے سے تو انہوں نے اسکیچنگ کی مامو جی اور بھائی نے ملکے کاٹا سارا اور آپا نے اس کو سی کے پورا جنڈہ تیار کر گیا بہت بڑا سارا اور لے کے چھت پر بھاگے ایک لمبے جنڈے کے ساتھ ہم لوگ بھی پیچھے پیچھے بھاگے ہمارے گھر کے بالکچ سامنے سڑک کے پار ایک کوٹھی جس میں ہندو فیملی رہتی تھی اور وہ بیلکنی میں آئے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو جو ہمارے جنڈے کو دیکھ رہے ہیں ہم ان کو دیکھ رہے ہیں تو بڑا مسا آیا اس بات کا لیکن یہ ہے کہ شکر ہے کہ موڈل ٹاؤن لاہور میں کوئی گھر بڑ نہیں مچی لاہور میں تو بہت قتل و غرط بھی ہوئی شروع ہو گئے فساد بغیرہ بلکل لیکن موڈل ٹاؤن میں کوئی یہ ایک ریکوارڈ ہے کہ موڈل ٹاؤن حالانکہ ہندو زیادہ تھے سکھ تھے ہندو زیادہ مسلمان بہت کم تھے لیکن بہت صلح صفائی سے ہندو لوگ اپنا نکل کے پیکنگ کر آکے سارا کچھ لے کے چلے گئے اپنا کچھ نے کچھ نہیں کہا موسیقی